اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ مارفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ مارفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفے تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفے تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفے تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک ساس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک ساس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بس کے ان کے در کی چالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بس کے ان کے در کی چالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے فلوت عظید اگر ہے فلوت عظید تو حجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گل ستانے مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی موقری تو کوئے مصطفیٰ مزفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مزفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرگمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرگمالیوں میں بیٹھ جا آواز توجہیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سگاریوں میں بیٹھ جا آواز توجہیے تو یرگمالیوں میں بیٹھ جا آواز توجہیے تو یرگمالیوں میں بیٹھ جا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّا سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد عبدو ورسول فحمد اللہ الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم تصوف کورس کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تصوف جو ہے ہم اس کو سیکھنے کی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کی آگہی کا سفر اپنی ذات ہی سے شروع ہوتا ہے اور انسان جو ہے اللہ کی جو سننائی ہے اس کا نکتہ اور روج ہے انسان کے اندر ایک وسیع کائنات موجود ہے انسان کو اپنی پہچان کیے بینا اپنے رب کی پہچان نہیں ہو سکتی پہلے اپنی ذات کے سمندر میں اترنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اور اسی لئے ہم کہتے ہیں نا کہ زبانی کلمہ جو ہے یہ پڑھ لینا بڑا آسان ہے جو سلطان لوگوں نے کہا تھا نا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا گلدہ کلمہ کوئی ہو تو زبانی کلمہ تو ہم لوگوں میں پڑھ لیتے ہیں لیکن دل کا کلمہ پڑھنے کے لیے صدیہ نرکار بہت محنت کرنی پڑھ دیا بہت ٹائم لگتا ہے اور جن پر کرم ہو جائے نیک لوگوں کی صحبت میں جائے ان کی یہ صدیاں جو ہے یہ لمحوں پہ محیط ہو جاتی ہیں اور وہ لمحوں میں اپنے دل کے سارے بودھ کچی کچی پاش پاش کر کے جو ہے وہ اسرخ رو ہو جاتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یہی کوشش جو ہے ہم کر رہے ہیں سب مل کے اور اپنے من میں اتر کر اپنے اندر کے محور کا جائزہ لیتے ہیں اور ان بوتوں کو پکر پکر کر توڑنے کی کوشش میں ہم مصروح ہیں یہ کام مشکل ہے لیکن الحمدللہ اللہ کی جب مدد آ جاتی ہے تو یہ کام جو ہے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے شریعت کے بارے میں جیسے کہ میں نے ارس کی تھی بے شریعت جو ہے یہ کھلی سرک سے اس کی جو ہے مصار بھی جاتی ہے اور طریقت جو ہے یہ ایک تنگ گھٹی ہے جس کے اوپر بہت تیاری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جس کے لئے رہنما بھی چاہیے جس کے لئے تربیت بھی چاہیے اور جس کے لئے زادہ راہ بھی چاہیے اور اس رستے میں طریقت کے رستے میں دو چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو طلب ہے وہ صادق ہونے چاہیے یعنی سچی طلب ہونے چاہیے اور دل نفاق سے پاک ہو یہ دونوں اگر ہم غور کریں تو یہ ایک ہی بات ہے یعنی دل کی صفائی اور دل کی جو پاکیزگی ہے اور دل کا جو ارادہ ہے وہ مصمم ہونا چاہیے اور کھرا ہونا چاہیے اور جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور ہمارا دل بھی کھرا ہو جائے گا اور ہماری طلب بھی صادق ہوگی تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ رستہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا جائے گا پھر ہماری طلب کے مطابق جو ہے اللہ تعالی ہمیں نواز دا جائے گا جو ہماری طلب خالص ہوتی جائے گی اس میں تڑپ آتی جائے گی اس میں محبت اور لگن پیدا ہوتی جائے گی تو تو ہمیں اس رستے میں کامیابیاں ملتی جائے گی ہماری یہ راہ جو ہے یہ آسان ہوتی جائے گی ہم سورہ فاطحہ میں پڑھتے ہیں اور دعا مانتے ہیں ہمیں یہ دعا مانگنی سکھائی گئی سکھائی گئی اور لازم کر دی گئی سورہ فاطحہ ہم سب کے لیے پڑھنی لازم ہے کہ ہم نے ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے اور سورہ فاطحہ میں ہم نے کیا دعا مانگنی سیکھی تھی کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جو کہ انعامیافتہ ہیں ہم نے ان لوگوں کا ساتھ مانتا ہم نے اپنی منزل کا تعیون جو ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد فوراں ہی ہمارے آگے سب کچھ واسعہ ہو جاتا ہے لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے غور و فکر کرنا سیکھا نہیں اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رول مورڈنز تو پہلے دن ہی واسعہ کر دیا گئے تھے ان کی زندگیاں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھیں اور ہمیں اللہ نے یہ سکھایا کہ اب تم نے ان کی بہیت مانگنی ہے دعا کہ ہم مانگنی ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کا ساتھ عطا کرنا جن پر تم نے انعام کیا اور اللہ ہمیں ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تو غزب نہ کیا اب یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دھڑے بن جاتے ہیں کہ یہی پر دو گروہ بن جاتے ہیں اور ان دو گروہوں کے درمیان تیسرا کوئی گروہ ہی ہیں ان دو گروہوں کے جو درمیان میں ہے وہ نفاق کا رستہ ہے آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طریقت کے رستے میں نفاق کیا ہے اور اس رستے میں جو اہلِ بیعت سے تعلق تھا وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اہلِ بیعت سے تعلق یہ کتنا ضروری ہے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ دل میں اگر نفاق ہوگا تو ہمارا تعلق جو ہے وہ انعامی آفتہ لوگوں کے ساتھ اس دوار نہیں ہو سکے گا جب تک یہ تعلق اس دوار نہیں ہوگا تب تک ہم فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس چیز کو ہم نے آج سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک جو ہے وہ قرآنِ کریم ہے اور دوسری چیز کیا ہے میرے اہلِ بیعت اور قرآن کو ہم پکڑ لیں اور جو اہلِ بیعت ہے ان کے ساتھ ہم تعلق کو اس دوار نہ کریں تو بتائیں یہ سفر تیہ ہو سکتا ہے جب ہم انعامی آفتہ لوگوں کا ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان انعامی آفتہ لوگوں میں سرِ فہرست کار ہیں سرِ فہرست کار ہیں تو ادھر ہم دیکھیں تو ہم نے کن کا ساتھ مانگا تھا اہلِ بیعت کا ساتھ مانگا انعامی آفتہ لوگوں میں سرِ فہرست وہ ہزتیاں ہمیں نظر آتی ہیں پھر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات جو ہے اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئے اس میں ہمیں کیا کہا گیا جو ہم نے آئیتے میں مبدہ پشلی دفعہ پڑی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں دمیان چھوڑے جا رہا ہو اور دوسرے اہلِ بیعت کو چھوڑے جا رہا ہو تو کیا ہے کہ قرآن اگر یہ رستہ ہے اور اس رستے کی جو جو روشنی ہمیں چاہیے اس رستے پہ چلنے کے جو چراغ ہمیں چاہیے جو اس رہ کو روشن کرتے ہیں اور اس رہ کو ہمارے لئے واضح آتا دیتے ہیں تو وہ چراغ کون ہے وہ چراغ اہلِ بیعت ہے اور اس رستے پہ چلنے کا جو زادے راہ ہے وہ بھی اہلِ بیعت ہے اگر اہلِ بیعت کا تعلق اور ان کی نسبت ہمارے ساتھ یعنی ہماری نسبت ان کے ساتھ سٹرونگ ہوگی مضبوط ہوگی تو پھر یہ سفر ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا بہت 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 لطف ہو جائے گا بہت اچھا بہت ہلکا اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے ہم آسانیوں کے ساتھ یہ سفر کریں گے اگر یہ نسبت نضبوط نہیں ہوئی تو پھر ہم یہ سفر تیہ نہیں کر سکتے یہ حدیث ہے کہ ابو ذر کے غلام ابو صحبت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امی سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے یہ دونوں جدانہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوزے کوسر پر میرے پاس آئیں گے دوسری ایک اور حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا میں حوزے کوسر پر ہوں گا حوزے کوسر پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی پھر انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا میں ارز کروں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں اجاز کر لی تھیں یہ الٹے پاؤں واپس لوڑ کے تھے اور اقباب عامر سے مر بھی ایک اور حدیث ارز کردور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے پہلے جا کر امیر سوا بنوں گا اور تم پر گوار رہوں گا اور قسم ہے اللہ کی میں اس وقت میں اس وقت اپنے حوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں گے اور قسم ہے اللہ کی مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں ہیں اور قسم ہے اللہ کی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے یہ صحیح و خالقی حدیث ہے اب ہم اس حدیث کو سمجھیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کی رغبت ہے یہ انسان کو کس طرح برباد کرتے کی اور اس بربادی کو میرے کریم آقا اس وقت اس ممبر پر کھڑے دیکھ رہے اور اپنی امت کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی کنجیاں دیں گے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دیں گے اور قسم ہے آپ کو دیکھیں اور قسم ہے اللہ کی کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی گراوٹ میں نہیں جائے گی کہ وہ پتھر کے علاہ بنا کے اس کو پوجھے گی وہ کیا کرے گی وہ دنیا کی محبت میں گھر جائے گی اور اس دنیا کی محبت میں گر کے جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر نفس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے جب نفس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دین میں منوانی شروع ہو جاتی ہے جب دین میں منوانی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم دین میں وہی کرتے ہیں جس پہ ہمیں آسانی لگتی ہے جس پہ ہمارے نفس پہ کوئی ضرب نہیں پڑتی جس پہ ہمیں جھکنا نہیں پڑتا جس پہ ہمیں قربانی نہیں دینی پڑتی پھر وہی سب کچھ ہمانے دیئے بہت بہت یعنی عراستہ ہو جاتا ہے وہی رستہ دین کا ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پہ من مانی کی راہ اختیار کی دین نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا اور دین نے یہ نیا رستہ اختیار کر لیا دین کی تو گنیاد ہی اطاعت پہ ہے دین کی تو گنیاد ہی فرما برداری اور اتباع رسول پر ہے اگر دین میں اتباع رسول اور فرما برداری نکل جائے تو پھر دین نہیں بچتا پھر صرف اور صرف جو ہے نا پھر وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ ایک دھوکہ ہے فریب ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ حوزے قوسر تک لائے جائیں گے لیکن کریم آقا علیہ السلام سے ان کی مراقات نہیں ہو پائیں گی کرشتے انہیں ہان کر لے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنی منمانی کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا دین ہر چیز کو واضح کر کے ہمیں بتا دیا قرآن نے ہر ہر بات ہمیں واضح کر کے بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے اہلِ بیعت کے بارے میں درتے رہنا اور اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں ہم نے جو آیات پڑھیں آیات تطہیر جو پڑھیں ہم نے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پچھلی میں ہم نے وہ آیت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے اوپر چادر ڈال کے اپنے پنجتن پاک کے اوپر آپ نے چادر ڈال کے سورہ احزاب کی آیت پڑھی تھی بشک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہلِ بیعت تم سے ہر برائی کو دور کر دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اور وہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے تمہیں خوب پاک کر دے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کی زبان ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو اہلِ بیعت ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ انہیں پاکیزگی عطا کر دے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان اہلِ بیعت کو چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کی تباہ کرنا ان کی محبتوں کو دلوں میں راسخ کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے دینِ اسلام کا جو سفر ہے دینِ اسلام کی جو منزلیں ہیں یہ اس محبت کے بینا تیہ نہیں ہو سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت سلمان فارسی سے رواہت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں جب حاضر ہوا اور میں نے ان سے دریافت کیا حضرت کوسر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس حاضر کوسر پر آنے والے میرے اہلِ بیعت ہیں اور میرے وہ امتی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں نسبتِ اہلِ بیعت جو ہے اس کی طریقت میں بڑی اہمیت ہے اور حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین ان سب سے قلبی تعلق اور محبت کے بنا طریقت کی جو دشوار گزار گھاٹی ہے ہم اس کو عبور نہیں کرسکتے کیوں؟ کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ ہمیں وہ انرجی دیتی ہے وہ قوت دیتی ہے ایمان کی وہ قوت جو ہمیں مایوسی سے نکالتی ہے جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر انزائیٹی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے ہمارے ایمان کا لیول گھٹنے لگتا ہے اور پھر جب ہم ہم میں اپنی خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر مشکل آج کی عورت کی زندگی میں جو جو مشکل آئے اس مشکل کو ہم جب بی بی صاحبہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اپنی وہ مشکل جو یہ مشکل نہیں لگی ہمیں وہ مشکل بہت آسان لگے گی بلکہ ہم اپنی اس مشکل کو مشکل کہنے پر ندامت محسوس کریں گے کہ یہ اتنا خوبصورت تعلق ہمیں دے دیتا ہے اہل بیعت کا تعلق بی بی صاحبہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے وہ ننی بچی وہ کب سے کب سے وہ اپنے باپ کو امت کے لیے تڑپنا دیکھ رہی ہے اور وہ اس تڑپ کو اپنے سینے میں سموئے سموئے جوان دی اس نے اپنے باپ کا سارا غم جو اس کے باپ کا اس کی امت کے لیے غم تھا وہ اس بیٹی نے سمو لیا تھا اپنے سینے میں وہ ان کے لوئے لوئے میں بھڑ گیا تھا اور پھر وہی غم جو ہے وہ ہمیں ان کی حیات میں نظر آتا ہے امت کا غم اور آپ دیکھیں کہ ان کی حیات کو ہم دیکھیں کس قدر مشکت کی زندگی آتی ماں بچپن میں چلی گئے اور جو انہوں نے اپنی جوانی کے جو بچپنی کے جو ایام تھے وہ باپ کو کس طرح انہوں نے سٹرگل کرتے دیکھا باپ کو کس طرح مشکت میں دیکھا اور کس طرح باپ کو انہوں نے سمر کرتے دیکھا امت کے لئے تڑپتے دیکھا یعنی ان کی زندگی میں ہمیں ہمیں آج کی جو ہم خواتین ہمارے کیا مسائل ہیں ہم اپنے مسائل کو رکھ کے جب بی بی کی زندگی میں جھاکتے ہیں تو دیلیف کریں ندامت کے آنسوں کی سوا میں کچھ نہیں دلتا اپنا کوئی غم ہمیں غم دنی لگتا وہ جوانسال پیٹی اہت کے پہاڑ پہ جا کے ہمیں جب ان کو دیکھتے ہیں ان کا کردار دیکھتے ہیں کیونکہ اس طرح وہ تسلہ پانی کا اٹھا جا رہی اور اپنے باپ کے زخم دل رہی ہے ہم کس طرح اس بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ جب باپ سجمت کے لئے تو وہ بیٹی بھی امت کے لئے دعائیں کرتی ہے وہ بیٹی بھی اپنے آنسوں کو اس امت کے لئے سمتھائی لیتی ہے تو ان کی زندگی کو جب ہم دیکھیں ان کی مشقت کو دیکھیں ان کے شوہر کی زندگی کو دیکھیں کہیں آرام ہوگا ان لوگوں کی زندگیوں میں آج ہماری تو ساری کی ساری جو انزائیٹی ہے اس کے پیچھے کیا ہے آرام یا میں آرام دیں گا یا میں سکھ دیں گا یا میں آرام جا آرام تو جنت میں ملے گا یہ دنیا تو مومن کے لئے قید خاندہ یہ دنیا تو ایک ایگزیمن ایگزیمنیشن حال میں کون کمر ٹکا کے بیٹھتے ہیں ایگزیمنیشن حال میں تو آپ بلکل چکنہ ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اتنی آسانیاں اتنا آرام اور پھر بھی ناشکریوں بھری پڑی ہیں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح مانونے اہلِ بیت کی نسبت عطا فرمائے اور بی بی کا تعلق جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے تو ہم اپنے موضوع کی جانی پاتے ہیں کہ اس جو یہ جو پنچتن پاک کی اہلِ بیت کی جو محبت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس سے ہم نے سیکھنا کیا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہلِ بیت کی جو قلوب تھے ان کے دلوں میں کہیں بھی نفاق نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ ابھی جو ہم نے یہ آیت پڑھی سورہ احضاب کی جس میں کہا گیا کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت تم سے ہر برائی کو دور کر دے تو اللہ نے کیا کیا؟ کہ ان سے ہر طرح کی زہری برائی اور اندرونی باطنی برائی تمام برائیوں سے ان کو اللہ نے پاک کر دیا اندرونی برائیاں کون سے ہوتی ہیں دلوں کا نفاق سب سے سب سے سرے فہرست ہماری باطنی بیماریوں میں تو دل کا نفاق جو ہے وہ ان میں سے دور کر دیا گیا اور جب طریقت کے لیے ہم ایڈویشن لیتے ہیں طریقت کا جب کافلہ تیار کیا جاتا ہے تو اس کافلے میں پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ دل نفاق سے پاک ہو نفاق والا اس رستے پر نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ جب دل میں نفاق ہوگا تو پھر آگے سے آگے نفاق سب قلبی بیماریوں کی جو بنیاد اور جو جڑ اور جو بیج ہے وہ نفاق ہے کیسے؟ یہ ابھی ہم سبجھیں گے اس چیز کو ٹھیک ہے؟ یہ کافلہ جب تشکیل پاتا ہے تو میار کیا ہوتا ہے؟ میار دل کی پاکیزگی ہوتا ہے اور قلب کی صفائی ہوتا ہے دل ہر طرح کے نفاق سے پاک ہو جائے اور دنیا کی کسی بھی جو محبت ہے کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت پر غالب بنانے پائے کیونکہ ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے ایمان مکمل ہوتا ہے ایک ہماری جو ساری محبت ہیں اس سے عالی محبت آقا علیہ السلام کی ہے اور جب وہ ہر محبت پر غالب نہیں ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور اس چیز کو ہم سمجھیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو کربلا جو ہے نا اس کربلا کے واقعہ نے اسلام کو ایک نیا جنم دیا اور یہاں پر جو دو نظریہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں حضرت امام حسین کا جو ایک تھوٹ تھی ہے اس کو ہم نظریہ حسینی کہتے ہیں اور دوسرا نظریہ جو ہے دوسری طرح ہو نظریہ یزیدی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی کوئی جو ان کی جنگ تھی وہ کوئی نان مسلم سے نہیں تھی غیر مسلموں سے ہم کی لڑائی نہیں تھی وہ جو کربلا سجا تھا اس کے تو دونوں جانب مسلمان تھے جو واقعہ کربلا ہے اس کو سمجھے بنا ہمیں نظریہ حسینی کی سمجھ نہیں آئے گی اور نظریہ حسینی کو سمجھے بنا ہمیں اہلِ بیعت کی محبت کی سمجھ نہیں آئے گی اور اہلِ بیعت کی محبت کو سمجھے بنا جائے ہم طریقت کے نستے پر نہیں جائے سکتے تو اس کے لئے ضروری کیا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم نظریہ حسینی کو سمجھیں نظریہ حسینی کیا تھا کہ اکیلِ امام حسین ہے ایک طرف آپ کا پورے کا پورا خاندان ہے جس میں چھٹے چھٹے بچے بھی ہیں جس میں خواتین بھی ہیں پتیجے ہیں رشتے دار ہیں وہ رشتے دار جو سب آپ پر جان چھڑکنے والے آپ سے محبت کرنے والے اور دوسری جانب یزید کا لشکل اور سارے کے سارے اس میں نمازی تھے وہاں نماز جب ہوتی تھی تو دونوں طرف ہوتی تھی ازان کا جب ٹائم ہوتا تھا نماز ادا کی جاتی تھی تو دونوں طرف نماز ادا کی جاتی تھی یہ نہیں تھا کہ حسینی لشکر نماز پڑا اور یزیدی نماز نہیں پڑا اس میں بہت اچھے قرآن کے کاری بھی تھے اس میں کلمہ گو مسلمان تھے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے باجمہ نماز ادا کرنے والے تھے لیکن وہی حسین کے ساتھ لڑنے والے تھے تو یہ کیا فرق تھا دونوں دونوں طرف نمازی ہیں دونوں طرف ازانے دینے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں تو پھر فرق کیا ہے اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے آج انہوں نے حسد عمام حسین سے کیا کہا تھا رات کو بھی آپ دیکھیں ان کا آتا ہے جب کیا کہنا چاہیے یزید کا نمائندہ حسد عمام حسین کی حضرت میں آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لیے تو عمام حسین نے بیعت سے انکار کیا وہ بیعت کر سکتے تھے نا وہ بیعت کر لیتے اور کیا تھا کہ ان کی خاندان کٹنے سے بچ جاتا وہ نے بیعت نہیں کی انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اپنا سر دیا اپنے خاندان کی قربانی دی سب کچھ انہوں نے بلکل جو ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ گیا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا انہوں نے ٹائم لیا تھا رات کی محلد لی تھی کتنے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کافلہ جو ہے وہاں پر پڑھا رہا پہلے ان کا پانی بند گیا گیا تو ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے سمجھنے کا مشورہ کرنے کا ان کی گھر والے تھے ان کی گھر والے بھی ان کو مشورہ دے سکتے تھے کہ فیلحال ہماری جان چھوڑو ہمیں کے محفوظ مقام پر لے جاؤ خواتین تھی نا جو سب سے زیادہ جو اس واقعہ میں ہمیں ایکٹیو خاتون نظر آتی ہیں بلاند مرتبے پر نظر آتی ہیں وہ بی بی زہنب سلام اللہ نے ہر مشورہ جو اب اپنی بہن سے کرتے تھے وہ بہادر خاتون ان کا مشورہ دے سکتی تھی نا کہ پہلے خواتین اور بچے کو کہیں مقام پر لے جاتے ہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیتے ہیں پھر ان سے نیوشیٹ کر لیں گے پھر بیعت کا ابھی فیلحال جو ہے وہ مسلحہ تر بیعت کر لی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ دل میں کہیں بھی نفاق نہیں تھا سچ تھا اور واضح تھا حق تھا اور ساتھ تھا ٹھیک ہے نا تو عمام حسین نے کیا کیا عمام حسین نے سر دینے کو مقدم جانے انہوں نے فیصلہ کر کیا کیا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم مرائی کے لئے شہادت کو قبول کیا لیکن شہادت ہنڈرڈ پرسنٹ تھی اتنے بڑے لشکر کے آگے یہ چند لوگ شہادت تو یقینی تھی نا تو کیا ہے کہ انہوں نے قبول کیا اس چیز کو کیونکہ حق کا ساتھ دینا مقصود تھا حق کا آگیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 قرآن کی آئیت ہے نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُمْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَامَ زَهُوْكَ بے شک وَقُلْ جَاءَ الْحَقُمْ جَاءَ الْحَقُمْ کہہ دیجئے جَاءَ الْحَقُمْ حق آگیا وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اور بَاطِلْ بِٹْ جَاءَ اب اس آئیت کو سمجھنا جو ہے نا یہ اہلِ طریقت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ باطل بٹ جاتا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ بے شک باطل مٹنے کے لیے اس آئیت کو ہم دیکھیں اور دوسری طرف ہم میدانِ کربلا میں جاتے ہیں وہاں تو ہمیں سو فیصد یقین ہے جنگ کا نکارہ بجھ چکا ہے شہادت کا یقین ہے بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امام حسین کا نام حدیشان نعوذ باللہ فاندان کا نام حدیشان مٹنے والا ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ سب مٹ جائیں گے لیکن وہ نہیں مٹیں ان کا نام آج بھی زندہ ہے ہم اپنے دیگر نظر دونائیں تو کتنے حسین نام کے بچے ہمیں نظر آئیں گے ہر دور میں نظر آئیں گے اور حسین سے محبت کرنے والے ہر محبت کرنے والا اپنے اپنے انداز میں امام حسین سے محبت کرتا ہوا ہمیں آج بھی نظر آتا ہے حضرت امام حسین کا غم بنانے والے دیکھیں ہم اس تیز کو بھی سمجھ لیں غم بنانا اور چیز ہے اور سوگ بنانا اور چیز ہے ہم سوگ نہیں مناتے ہم ان کا غم اور ان کی محبت میں آنس ہو جاتے ہیں ہم ان کا سوگ نہیں مناتے ہیں شہید کا کوئی سوگ نہیں ہے الحمدللہ امام حسین تو سرفراز ہوئے تو امام حسین نے کیا کیا اس وقت بظاہر تو ہمیں یہ لگا کہ وہ مٹ گئے لیکن نو وہ مٹے نہیں ہیں وہ امر ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے مٹا کون یزید مٹ گیا یزید کا نام لیوہ مٹ گیا کون ہے جو اپنے بچے کا نام یزید دکھے کوئی رکھنا پسند کرتے ہیں کبھی ہمیں اپنے دن آج دن تک کوئی یزید نام کا بچہ نظر آیا کہیں نظر نہیں آتا ہمیں یزید نام کا بچہ یزید کا نام مٹ گیا یزید کا خاندان مٹ گیا یزید سے محمد کرنے والے مٹ گیا اگر کوئی محمد کا دعویٰ کرتا ہے تو ہر طرف سے جو ہے اس کے اوپر تانو تشنی کی جاتی ہے اور وہ اپنا موں چھباتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو کیا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے اب اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے یہ آیت جو ہے یہ سمجھے بینا ہم اس راہ پر نہیں جل سکتے جب ایک طرف حق آئے گا تو دوسری طرف باطل آئے گا دونوں ہمیشہ آمنے سامنے ہوں ہمیشہ اور جب ایک رہے گا ایک مٹے گا اگر ہم یہ کہیں کہ حق تو آ گیا ہمارے اندر اور باطل بھی موجود ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے نفاق کا رستہ پنایا ہمارے دلوں میں نفاق ہے کیوں کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر دل کا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے ہر خواہش ہر چیز مٹ گئے اگر حق بھی آ گیا حق کو ہم نے تسلیم بھی کر لیا زبانی اقرار بھی کر لیا لیکن اس کے باوجود باطل نہیں مٹا تو پھر کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ حق نہیں آگا کیونکہ جب حق آئے گا تو باطل مٹے گا جب باطل ایک چیز زندہ رہے گی ہمیشہ یا تو ہمارا مو دنیا کی طرف ہوگا یا ہمارا مو جو ہے وہ اللہ کی جانب ہوگا جب ہمارا روح اللہ کی جانب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا ہماری پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے پھر ہم دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا مو دنیا کی جانب ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کے حقامات کو پیٹھ پیچھے دا لیتے ہیں یہی حقیقت ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو سمجھے بنا ہم اس رستے پہ نہیں جل سکتے کہ ہم کس کے ساتھ کریں ہم نظریہ حسینی کے جو ہیں وہ تعید کرنے والے ہیں یا ہم نظریہ جو یزیدی ہے ہم اس کے فالو رہے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے ہمیں اس آیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں ہیں کہ یزیدی جو تھے اس کے اندر مسلمان موجود تھے سارے مسلمان تھے سارے کلمہ وہ تھے اور سارے نمازی تھے قرآن کو بڑھنے والے تھے تو پھر یہ کیا وہ وہ اہلِ بیعت جن کے بارے میں واضح حکمات موجود ہیں مونی کی جان کے در پہ ہو گئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے حضور کیا کہہ رہے ہیں ایسا قرآن کی آیتیں واضح کہہ رہی ہیں کہ ان کے تو دلوں کو اللہ نے ارادہ کر لیا ان کے ان کو پاکیز کی عطاہ کر دی گئے یہ ساہری اور باطنی ہر طرح کی پاکیز کی تو کیا کہ سمجھ کیوں نہیں ان کو آئی کیونکہ ان کے دلوں میں حق نہیں اتراتا ایمان دلوں میں نہیں اتراتا ان کی زہری جو ہے زہری طور پر وہ definitely مسلمان تھے وہ نمازیں بڑھ رہے تھے قرآن بڑھ رہے تھے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اتراتا کیونکہ جب قرآن اتر جاتا ہے تو قرآن کے تو احکامات بھی اترتے ہیں پہلے تو قرآن دل میں اترتا ہے پھر اس کے بعد قرآن جو ہے وہ ہماری اقلوں میں سمجھو میں آتا ہے اقل میں آنے سے پہلے قرآن دل میں جاتا ہے اور اسی بات کو ہم اس واقعے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر کے سمجھیں گے کہ جب شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے کیا کہا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابا وستقبرا کہ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے جو تھا انکار کیا اور اس انکار میں کیا تھا اگر ہم دیکھیں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اب آدم علیہ السلام تو اللہ کی تخلیق تھے اس میں آدم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے جو ان کا کردار ہے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے وہ تو اللہ نے ان کو تخلیق کیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تو انکار کس کو کیا اصل فائل حقیقی تو رب کی ذات ہے اس نے انکار اس لیے کیا کہ اس کے دل میں بغض اور نفاق پر نہ ہو چکی تھا اس نے حق پر ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں فرشتوں نے فائل حقیقی کو پہچان کر فائل حقیقی کیا اب دیکھیں فرشتوں نے نہیں سوچا ان کو معرفت تھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ مٹی کا پتلہ ہے ہم اس کو کیوں سجدہ کریں بظاہر اگر اکل سے سوچا جائے تو وہ تو نور کے بنے میں ہے وہ آگ کا بناوا ہے لیکن وہ سجدہ تو مٹی کے بنے کو کروایا جا رہا ہے نہیں کیوں کیونکہ حکم کس کا ہے عطاعت کس کی ہے اصل عطاعت تو رب کی حکم کی ہے اس میں آدم کا تو کچھ نہیں ہے آدم کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ سوچا جدہ کرو تو کر دیا وہ تو تخلیق اس رب کی تھی ابلیس کی جو عبادت تھی وہ اپنی خواہش پر تھی نہ کہ اپنے رب کی معرفت واصل کرنا چاہتا تھا اگر اس کو اپنے رب کی معرفت ہوتی وہ اطاعت کرتا اس نے کیا کیا اس نے اپنے دل کی بات مانی اب آوستق بارا انکار کیا اور تکبر کیا دیکھیں کوئی بھی قانون جو ہے نا قانون کس کا ہوتا ہے قانون سٹیٹ کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے چھوٹا قانون ہو یا بڑا جو بھی ہم قانون توڑیں گے لا بریک اپ کریں گے تو اصل میں ہم سٹیٹ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بالکل اسی بات کو ہم سمجھیں گے کہ اگر اس میں اس قانون کی بات نہیں ہے چھوٹے بڑا ہونے کی اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام تھا اس میں کچھ نہیں تھا وہ تو اللہ کی تخلیق تھی اور اللہ نے اللہ کا حکم تھا اللہ نے اپنی روح بھوک دی اور اللہ نے کہہ دیا جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر کہیں امکار نہیں اور پھر آج دیکھیں آج بھی ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو حق پہ ہوں جس طرح کے یزیدیوں نے کہا یزیدیوں نے یہی کہا یزیدی کے فوجی یہی کہتے تھے کہ چونکہ یزید بادشاہ خلیفہ وقت ہے اور خلیفہ وقت کی بات ماننی ہماری اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے خلیفہ وقت کی تو ہم اس لیے آپ سے لڑائی کریں گے اس لیے آپ کے ساتھ جانگے کریں گے کیونکہ ہمارے اوپر خلیفہ کی بات ماننا لازم ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے اور اسی طرح شیطان کو ہم دیکھئے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا تو اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اپنے آپ کو حق پر سمجھنا کیا اس بات کی بلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں ایسا قطن نہیں ہے ہر شخص یہ ہمیں کہتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ میں تو بلکل حق پر ہوں میری سوچ بلکل صحیح ہے میرا عقیدہ بلکل صحیح ہے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو مجھے بتائیں پھر گمراہ کون ہے کسی بھی بندے سے آپ جا کے پوچھ رہے ہیں کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں ہر کے گئے گا میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل سچ پر ہوں میں حق پر ہوں کوئی نہیں یہ کہتا کہ بھی مسئلہ کے لئے ہیں شاید میں اسے غلطی ہو گئی ہے ہر طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں ہر شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو ہم سورہ اثر کو جب دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالی کیا کہتا ہے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے اور وہ لوگ جو حق کی تاقید کرتے ہیں دوسرے کو اور پھر اس کے ساتھ یہ اللہ کیا کہہ دیتا ہے وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ اور پھر وہ آپس میں سبر کی نصیت کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو حق پر ہوگا نا جو حق پر ہوگا یہ دیکھیں حق اور سبر ساتھ ساتھ آگیا پھر اس کو سبر کرنا پڑے گا حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے تدھا چلے گا کہ کون حق ہے تو آپ نے کہا جس کی طرف تیروں کا روح ہو سمجھا وہ حق پر کہ حق پر جو ہوتا ہے پھر اس کے اوپر امتحانات شروع ہو جاتا ہے پیدر پہ امتحانات تو یہی بات ہمیں سورہ اثر کی اس آخری آیت میں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ اللہ زین آمنو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ زین آمنو آمن الصالحات و تواسعوا بالحق اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاقید کرتے ہیں تواسعوا بالصبر اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے ہیں کہ حق کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا کن کا کام ہے ایمان والوں کا اور جب وہ ایک دوسرے کا حق پر ساتھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر زمانے کے تیروں کے روح ان کی جانی بٹھ جائیں گے اور ازمائشیں پہ در پہ ازمائشیں ان کے اوپر آئیں گے تو پھر آگے ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے ساتھ ہی ان کو یہ انڈیکیشن دی جا رہی ہے یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وطا با سو بھی صبر پھر ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے سبر کی تلقین اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبر جو ہے یہ ہی ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گیا سبر کو ہم دون رہے بھی جائیں تو ہمیں اپنی ڈکشنری میں کہیں سبر نہیں ملتا اپنی ذات کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ سبر کرنا بہت مشکل ہے سہ جانا بڑا مشکل ہے اللہ تو کہتا ہے نا قرآن میں کہ اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کرنے والا ہے اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والا ہے تو احسان والوں کا ساتھ تو میرا رب دیتا ہے اور قرآن میں جو ہے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ کیا کہتا ہے والذین جاہدو فی نالنہ دی انہم سبول اللہ اور وہ لوگ جو ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیتے ہیں کن لوگوں کی بات کی گئی ہے یہ انہی لوگوں کی بات ہے جو طریقت پر چلنے والی ہیں جب وہ اس راستے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے اسے کہا گیا تھا نا کہ تم کوشش کرو اللہ کو پانے کے لئے ہمیں پر کوشش کا حکم دیا گیا اور پھر اب اس جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے کوشش کی اور جو کوشش کرنے والے ہیں تو پھر ہم انہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی ملن کی جو راہیں ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں ہمیں سمجھا دیتا ہوں سکھا دی جاتی ہیں دکھا دی جاتی ہیں اور پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ وَاللَّهُ يُحِبِّ الْمُحْسِنِينَ ہمیں نظراتا ہے قرآن کہتا ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو پالیتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ان احسان کرنے والوں سے محبت کرنے والوں تو اللہ کے محبوب کون ہے جو احسان کرنے والے ہیں تو اس رستے پہ چلنے کے لیے کیا ہے کہ جب ہم کوشش کرنی ہے ہم نے جب ہم نے کوشش کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اللہ میں راہیں ہمارے لیے آسان کرے گا اور جب ہم اس رستے پہ مسافر بن جاتے ہیں تو پھر جو چیز ہمیں سمجھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے سبر کرنا اور سبر کے ساتھ احسان کریں پہلا کام کیا ہے سبر اور پھر اس کے بعد احسان کا رویہ کہ برابری والا نہیں پھر اللہ تعالی اللہ کے جو محبوب بننے ہم جا رہے ہیں تو اللہ اس میں بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے بدلہ لینے کا ہمیں اختیار اور حق دیا گیا ہے جب ہم کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن احسان کرنے والا جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے معافت کر دینے والا اللہ کے لیے قربانی دینے والا اور اللہ کے لیے سہ جانے والا گزر جانے والا جو ہے اگر ہم اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں اور زندگی میں اعظمائشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا ہے کہ ہم ان اعظمائشوں سے جب وہ گزرتے ہیں تو ہمارے دو قسم کے لیے جیو ایک تو یہ ہے کہ جو جو اعظمائش کا سبب بنا ہمارے اردگیو ہم اپنے ساری تیروں کا توپوں کا روح اس کی جانی کر رہتا ہے اس سے دشمنی پال لیتے ہیں اس کے لیے اپنے دل میں بغض پال لیتے ہیں اور موقع ملنے پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ خود لیں گے اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے درمزر سے کام لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ جانے اور وہ جانے تو یہ معاملہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تو تیرے پر چھوڑا تو اس کو سبق سکھا تو پھر بہت ساری غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہوتی ہیں اور اگر اللہ ہمیں سبق سکھانے پر آ گیا تو ہم کہا جائیں گے تو ایک تیسرا رویہ جو ہے پھر احسان کر رویہ اور احسان کا رویہ جو ہے کہ اللہ تو مجھے بھی معاف کر اور جنہوں نے مجھے ستایا ان کو ہدایت اس سے بڑا اور بدلہ کیا ہوگا کہ اس کو ہدایت مجھے اور وہ سیدھے رستے پہ آ جائے اور وہ اپنے کیے پہ مادی مجھے اس سے بڑا کیا بدلہ ہوگا کہ اس کی ہدایت کا عجر جو ہے وہ ہمارے حصے مجھے تو بس یہی رستے ہیں ہمارے سامنے اور یہی قرآن ہے اور یہی اسلام اور جب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوچوں کے انداز بات کر رہے تھے اہلِ بیعت سے نسبت کی اور اہلِ بیعت جو ہیں ان کے بابے میں نے دیکھا کہ وہ ظاہری اور بات ہیں دونوں قسم کی تطہیر حاصل کر چکے ہیں ان کے دل بھی پاک اور پاکیزہ ہیں اور ان کی ظاہر جو ہے ان کا وہ بھی پاک اور پاکیزہ ہے اور ان سے نسبت وہی قائم رکھ سکے گا جو اس رستے پہ ہوگا دلوں میں بغض رکھنے والا ان سے نسبت نہیں رکھ سکے گا دیکھیں دو لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے ان کا ساتھ اگر ہوگا تو جلد ہی وجدہ ہو جائیں گے ایک نفاق والا اور دوسرا پاکیزہ دل والا اگر یہ ان دو لوگوں کی دوستی ہو گئی ہے دونوں ایک ہی کافلے کے مسافر بن گئے ہیں ایک ہی منزل کی جانب روان دوان ہو گئے ہیں تو زیادہ ارسائی کٹھے نہیں چل سکیں گے جیسے میں نے کہا کہ اہلِ اے طریقت کا جب کافلہ تیار ہوتا ہے تو اس میں نفاق والا زیادہ ارسائی نہیں چل سکتا اگر وہ شامل ہو بھی گیا کسی مسلحت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ آ بھی گیا اس میں تو اس کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ارسائی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ان سے جدا کر دے گا ہمیشہ ایمان والے ہی ایمان والوں کے دوست بنتے ہیں اور نفاق والے ایمان والوں کے دوست نہیں بن سکتے یہ دوستی زیادہ ارسائی نہیں چلتی ہو بھی جائے تو چلتی نہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے سباب کر دیتا ہے کہ ان میں دونی پر جاتی ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ جب جب ہمیں دین اسلام کی سمجھ آنے لگتی ہے ہم دین کے رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہماری دوستیاں بدل جاتی ہیں ہمیں دنیا دار دوستوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہماری سہیلیاں بدل جاتی ہیں ہماری جو اوقات ہیں ان کی روٹین بدل جاتی ہیں ہمیں وہی لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں وہی انہی لوگوں سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے انہی لوگوں سے ہمیں بات کرنا اچھا لگتا ہے جو اس رستے پر جو نفاق والے دنیا دار لوگ ہیں ہم اٹومیٹیکلی ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں ہمیں ان کی فون کال ریسیب کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہمارا دل ہی نہیں جاتا کہ ان سے تعلق واسطہ رکھیں آٹومیٹیکلی ہمارا دل جو ہے وہ ان لوگوں سے اٹھ جاتا ہے اور ایمان والوں سے اللہ تعالی ہمیں جوڑ دیتے ہیں تو یہ یہ جو سمر ملتا ہے یہ جو پھل ملتا ہے یہ جو بدلہ ملتا ہے یہ کب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کو نفاق سے پاک کر لیں جب ہمارا دل جو ہے وہ نفاق سے پاک ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں پاک پاکیزہ لوگوں کی دوستی عطا کر دے گا ہمیں پیارے پیارے ساتھی ملنا شروع ہو جائیں گے بہت خوبصورت سہلیاں ہمیں ملنے لگ جائیں گی اور پھر یہ نسبت چلتے چلتے اہلِ بیعت تک پہنچتی ہے اور یہی سے سلاسل کی ابتداء جو ہے یہیں سے ہوتے ہیں اور یہی سلاسل کی جو فلوسفی ہے میں سمجھ میں ہے تو یہی ہے کہ یہ جو طریقت کے سلاسل ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو باطنی سفر جو ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں باطنی سفر یہ کہیں بھی منسلک ہوئے بغیر تاہ نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے فلوسفی یہی ہوتی ہے کہ ان کے قلوب جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر نفاق والا ان میں نہیں رہتا پھر پاک سے پاک دل جڑتے چلے جاتے ہیں اور یہ پاک سے پاک دل جڑتے جڑتے یہ پھر اہلِ بیت تک اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں یہی سلسلے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ فلانا سلسلہ فلانا سلسلہ ان سلسلوں کی یہی فلوسفی ہے کہ یہ کام ہی قلوب پہ کرتے ہیں دلوں پہ کام کرتے ہیں اور پھر دلوں کی ایک چین بن جاتی ہے جس کا ایک سے دوسرا اور دوسرے سے دیسرا اور ان میں نفاق والا دل اس لڑی میں نہیں پرویا جا سکتا ممکن نہیں نہیں ہے کہ کوئی نفاق رکھنے والا یہ ایک لڑی ہوتی ہے یہ تصویح کے دانوں کی طرح پروے ہوئے قلوب ہوتے ہیں اور وہی قلب جو ہے وہ اس تصویح کے جو دھاگہ ہے وہی قلب اس دھاگے میں پرویا جائے گا جو نفاق سے پاک ہوگا اگر نفاق ہوگا تو وہ دھاگہ اس موتی کو قبول نہیں کرے گا ضروری ہے اس کے لیے دلوں کی پاکیزگی اور جب دلوں کی پاکیزگی ہو جائے تو پھر آپ اس لڑی کا حصہ اٹومیٹکلی بن جاتے ہیں اور تصوف کے جو راستے کے جتنے بھی امتحانات آتے ہیں ان سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ جذبہ حسینی کی ضرورت ہوتی ہے دیکھے جب میں نے بکر بتایا کہ جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو ازمائشیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں وہ ابھی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے کو حق کی تلقید کرتے ہیں تو پھر اس سے ساتھ ہی بتا دیا اور پھر کس کی تلقید کرتے ہیں سبر کی بھی تلقید کرتے ہیں تو کیا ہے کہ سبر بھی کرنا بڑتا ہے کیوں کیونکہ امتحانات میں سے گزرنا یہ سفرت ہے نہیں ہوتا ازمائش آنی ہی آنی ہے ہر طرح سے انسان ازمائی آ جائے گا ہر طرف سے ازمائی آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے شیطان آتا ہے ہر طرف سے وار کرتا ہے تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ایسے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیرہ بس ان پہ نہیں چلے گا جو میرے بندے ہیں تو جب یہ ازمائشیں آتے ہیں تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ان ازمائشوں سے ٹوٹتا نہیں ہے وہ ان ازمائشوں سے کمزور نہیں پڑتا وہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے ہر آنے والی ازمائش اس کو اور قوت دے دیتی ہے اور اس کو اور قریب کر دیتی ہے اللہ والوں کے اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا چلا جاتا ہے اور یہ قوت کہاں سے ملتی ہے یہ قوت ہمیں اہلِ بیعت سے ملتی ہے اس قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ اہلِ بیعت کا گھرانہ ہے اور نظریہ حسینی جو ہے یہ اس کا ممبا اور سرچشمہ ہے اور اہلِ بیعت کی محبت جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ خیرِ کسی جو ہے وہ عطا کر دی گئی اور ہمیں اس خیرِ کسی میں سے حصہ جو ہے وہ ضرور ملے گا اور یہی محبت اگر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں تو پھر کیا ہے پھر یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ اور اس لمحے فکریہ میں جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا ہوگا اور جس دل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت پیدا نہیں ہوتی اس دل کی کیا نشانی بتائی گئی ہے کہ جس دل میں وہ سو اس دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں آئے گی اور جب تک دل میں نفاق موجود رہتا ہے اس وقت تک وہاں حق نہیں آتا قرآن نے ابلیس کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا تو یہ قانون بن گیا جس عبادت گزار کے دل میں چاہے وہ جتنا مرضی قرآن پڑھنے والا ہے جتنی مرضی عبادت کرنے والا ہے اگر اس کے دل میں نفاق موجود ہے تو پھر وہ کس کے رستے پہ یہ ہمیں خود سوچنا کیوں کیونکہ جب نفاق موجود ہوگا تو پھر کیا ہے پھر اس دل میں بغض ہوگا اور جس دل میں بغض ہوگا اس دل میں تکبر آ جائے گا اور جس دل میں تکبر آ جائے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو پھر وہی ہوگا جو حق سے انکار کرنے والا ہوتا ہے کیوں کیونکہ نیک کام کرنے کی جو توفیق ہے یہ مجانی اللہ ہمارا کیا کام ہے ہمارا کام ہے کہ دعا مان اللہ نے کیا کہا اللہ نے ہمارے آگے دونوں رستے رکھ دیا اور باطل کا رستہ بھی رکھ اور پھر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ دین کے رستے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے فیصلہ ہمارا اپنا ہے یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نیکی کے رستے پہ چلنا ہے ہم نے حق کو قبول کر لیا تو پھر ہمیں دعا مانگنی سکھا دی گئی اور لازم کر دی گئی دعا مانگنی اس دعا میں ہم بار بار تقرار کے ساتھ کیا مانگ رہے ہیں صبح شام ہر نماز میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بن صراط المستقیب ہم نے تیرا انتخاب کر لیا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تیرے سامنے حاضر ہو گئے اب تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا جب ہم نے اللہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو سیدھے رستے پہ چلا تو مطلب کہ ہمارا جو اختیار ہے ہم نے اللہ کو سونک دیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اس ہدایت کے رستے پہ خود نہیں چل سکتے اس کے لئے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے اور ہم نے اللہ سے مدد مانگی جب ہم نے اللہ سے مدد مانگی تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کیا قانون ہمارے سامنے آیا کہ نیک کام کرنے کی جو طاقت ہے ہدایت کو پا لینے کی طاقت ہمارے اپنے پاس نہیں ہے ہم کوئی وظیفہ کریں ہم صبح سے شام ہدایت کو اللہ نے مانگنے پہ رکھ دیا تھا اللہ نے کہ مجھ سے مانگو ہدایت مانگنی پڑے گی اپنی کوشش سے نہیں ملی جتنی بھی عبادت کلو نہیں ملی مانگنی ہے اللہ تو دے ہدایت اور جب ہدایت کی دعا مانگی تو پھر ہم نے کس کا ساتھ مانگا پھر ہم نے ساتھ ہی کہہ دیا اللہ ہمیں انامی آفتہ لوگوں کا ساتھ دے اور انامی آفتہ لوگوں میں سری فیریس چمکتے دمکتے کن کے چہرے اہل بیعت کے چہرے وہ پنجتن پاک ہے وہ پاک ہستیاں اس انامی آفتہ کی جو جو ہمارے سامنے آتی تو تو سب سے اوپر ہمیں وہ چمکتی دمکتی ہستیاں نظر آتی ہم نے ان کا ساتھ مانگا اور جب ہم نے ان کا جو ساتھ مانگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے اور اس عطا میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو پہلا جو انڈیکیشن پہلی جو خوش خبری پہلے جو نوید آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت موجزن ہو جاتی ہے محبت خود پہ خود پیدا ہو جاتی ہے اور جب یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہمارے اندر سے سختی رخصت ہونے لگتی ہے ہمارے اندر سے تکبر نکلنے لگتا ہے اور ہمارے اندراجزی پیدا ہو جاتی اور ہمیں پتا چلنے لگ جاتا ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی جانی بلہ ہے جب یہ عبادات کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم اس پہ تکبر کیا رہے پھر تو کہیں تکبر کا گنام و نشان بچنا ہی نہیں چاہیے اگر شیطان کو یہ معرفت حاصل ہوتی تو وہ کبھی نہ رکھتی یہی تو معرفت الہی ہے کہ ہمیں سمجھ آجائے اپنے رب سے ہمارا جو تعلق ہے ہمیں وہ سمجھ آجائے گلیف کریں ہمارے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے جب سمجھ میں آتا اختیار میں صرف ہدایت کی دعا مان رب دی وہ عطا کرتے اور جب وہ عطا کر دیتا ہے تو پھر انسان اس کے اندر تبدیلی آجاتی ہے خود بخود راستے کھلنے لگتے ہیں اور اس بات کو ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ بات سمجھی کہ نیک کام کرنے کی جو قوت ہے وہ انسان کے اپنے پاس نہیں ہے ہدایت جانب اللہ ہے ہمارے اپنے کرنے کے کاموں میں سے کیا ہے ہم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور ہم نے خود چوز کرنا ہے ہم نے چوز کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہدایت لافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے اور شامل ہونے کا طریقہ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر تکبر نہیں پیدا ہوتا پھر عبادت میں تکبر نہیں آتا ٹھیک ہے نا عبادت کی جب میں پتہ ہے کہ اسی کی تو تو میں کر رہی ہوں جو بھی نیکی کی کام کر رہی تو پھر کس بات پہ میری اکڑ ہے پھر کس بات پہ میں کہوں کہ بہتر میں بڑی نیک ہوں یہ تو اسی رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اسے رستے پہ لگایا ہو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو مومنوں کا ساتھ دے دیتا ہے نیکوں کو نیکوں کا ساتھ اللہ عطا کر دیتا ہے اور منافق اور مومن وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے ایک کو مٹنا ہے جب تک ایک نہیں مٹے گا ٹھیک ہے دوسرا قائم نہیں رہے گا اگر منافق ایک دوست ہے ٹھیک ہے نا اور ایک حق والا دوست ہے تو ان کی دوستی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی کیوں اگر حق والا کمزور ہے تو منافق اس پہ غالی با جائے گا اور جب منافق اس پہ غالی با جائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا نفاق پیدا ہو جائے ٹھیک ہے اور جو اگر حق والا سٹرون ہے تو وہ منافق پر غالی با جائے ہم نے دیکھا نا کہ بہت سارے لوگوں کی ہمیں نظر آتی ہیں ایسی دوستیاں کہ ان کی دوستیاں تھیں اور ایک دوست بدلا اور تو دوسرا بھی بدل گیا اگر ایک دین کی راہ پر ایک دوست آیا اگر ایک سہلی دین کی راہ پر چلی تو دوسری بھی اس کی راہ پر چل پڑے گیا دونوں چیز ہو جائیں گے ورنہ پھر دوستی ٹوی چاہے تو جب باطل آتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے حق کو اٹھانے کی آپ دیکھ لیں نظریہ یزیدی کو دیکھ لیں باطل کے پاس اقتدار آ گیا تھا اس نے کیا کیا ظاہر ہو گیا اس کے دل کا نفاق ظاہر ہو گیا کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن پڑھنے کے باوجود باجمات نمازیں پڑھنے کے باوجود دل میں چھپا ہوا نفاق ظاہر ہو گیا کیوں کیونکہ وہ مٹانے پہ دل گیا حق کو حق کو کوئی نہیں مٹا سکتا فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمہ کیا بجے جس کی حفاظت خدا کرے حق والوں کی حفاظت جو ہے وہ خدا کرتا ہے اور وہ مٹ کے بھی نہیں مٹتے وہ ختم ہو کے بھی ختم نہیں ہوتے ان کی روشنی رہتی جنیا تک قائم رہی ہے اور اس رستے پر چلنے کے کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہمیں کمر بستہ ہونا پڑتا ہے ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ حسینی رستہ ہے اس پر جزینی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا اور کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے نظریہ حسینی پہ چلنے اس سے تقویت لینی کیوں کیونکہ اللہ نے نہیں کہا دیا کہ جو لوگ میرے لئے اور جو لوگ ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں سمجھا دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اپنے کوشش اللہ کو پانے کی اور جب ہمارے اوپر امتحانات آئے تو ہم چلتے چلتے جو انسان ہے وہ کامیابی کی طرف روان دواء ہو جاتا ہے اور اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حق اور باطل کا رستہ ہے یہ بالکل یہ کونسپٹ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے اللہ کہتے ہیں نا کہ تم مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح تو یہ مجاہدہ یہی ہے کہ جب رستے میں مشکلے اور مصیبتیں آئیں تو ہم کوشش کرنی ہے اور یہی کوشش کا سفر یہ شروع ہو چکا ہے الحمدلللہ میری تمام میری سسٹر اس سفر پہ روان دواء ہیں اور اللہ اس تقامت کے ساتھ ہم سب کو اس سفر پہ روان اقرار ہے جو زبان کا کلمہ یہ پڑھ لینے کے بعد جو دل کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ سم الحمدللہ بہت شکر گزار ہوں اللہ کریم کی کہ اس نے اتنی پیاری ساتھی عطا کی اتنی پیاری سٹوڈنٹس ہیں میری الحمدللہ جو پوری تندہی کے ساتھ اس اپنے گفتگو کو سمیٹ تھی ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں بہت ساری دعا آپ لوگوں کے لئے اور مجھے بھی آپ دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کو ایمان پہ رکھے ہدایت پہ رکھے اور ایمان کی بہترین حال ہمیں واپس بلائے آخر ورحمت اللہ وبرکاتہ